بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد میں ہوں گلفاملی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک یو ٹی وی ناظرین اکرام میں طالب علم ہوں علم الحرف و عدد اور علم جفر کا اور حروف اور عداد پر نمک پر میرا میں پروگرام کر رہا ہوں جو کہ گزشتہ بھی میں تین چار دن آپ کو بتا چکا ہوں کہ نمک کے عداد کمری ایک سو دس ہیں اور اس کے ملفوزی حروف نو ہیں اور اس کا سرحرف نون ہے جس کا عدد چودہ ہے ابجد کی ٹیبل میں اور اس کے جو عداد مراتبی ہیں وہ اٹھتیس ہیں اٹھتیس گیارہ گیارہ قادر دو ہے اور یہی اٹھتیس سورہ محمد کی آیات ہیں تو ناظرین اکرام آج میں اس کے تین حرفوں پر آپ کو وہ راز دے رہا ہوں جو اہل ایمان ہیں جو اہل اسلام ہیں جو اہل بیعت رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں یقیناً وہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے ناظرین اکرام اس کے تین حرف نون میم اور کاف ناظرین اکرام اس کی نون نجف ہے ناظرین اکرام اس کی میم مکہ اور مدینہ ہے اور اس کی کاف کربلا ہے ناظرین اکرام یہ تین حرف اتنے تلسمی حرف ہیں اور کائنات حروف میں اس حروف کا بھی ایک عالم ہے اس عالمین میں جو حروف کا عالم ہے اس میں ان تین حروفوں کی جو فضیلت جو عظمت ہے وہ میں ابھی آپ کو کن مبارک ہستیوں کی طرف کن مبارک مقامات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی نون نجف میم مکہ مدینہ اور کاف کربلا ناظرین اکرام کیا راز ہے کہ اس کا پہلا حرف نون ہے اور اس کا آخری حرف کاف ہے نون کے عداد جو ہیں وہ پچاس ہیں اور کاف کا عدد جو ہے وہ بیس ہے پچاس جمع بیس یہ ستر ستر کو استنتاب کریں گے یعنی اس کا حرف بنائیں گے تو آئین بنیں گی یہ اس میں ایلی کی طرف اشارہ ہے یعنی نمک کی نون اور کاف یہ بن گیا ستر سے آئین ایلی اس کے درمیان میں حرف جو باقی رہ گیا نون اور کاف کے درمیان کون سا حرف رہ گیا ہے میم یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے تو ناظرین اکرام اب آئین بھی ہے اور میم بھی ہے ناظرین اکرام کیا خوب تلسم ہے اس کا آئین کا اور میم کا یعنی آئین اور میم بھی نمک میں شامل ہیں ناظرین اکرام بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں جو بھی لوگ ہزار عملیات کر چکے کہ بچے کے رشتے کے لیے نکاح کی بندش ختم نہیں ہو رہی رشتے آتے ہیں لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور ناظرین اکرام پیرنٹس والدان بہت پریشان ہیں ان کے لیے میں بندش کھولنے کے لیے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں کہ جس بچے بچی کی شادی میں رکاوٹ ہو بندش ہو تو ان کے والدان کو چاہیے یا اس بچے یا بچی کو چاہیے کہ وہ جمعت المبارک کے دن تین ماہ شاہ نمک پر یا علیجو یا علیجو ایک سو دس مرتبہ پڑے اور حرمل کے چند دانے لے کر اس پر سورہ تاہا جو کہ سول میں پارے میں ہے وہ پڑھ کے پانی میں حرمل کے ادانے ڈال کر اس پانی کو جوش دیں جوش دینے کے بعد اسے تھنڈا کر لیں اور اسے چھان لیں اور اس پانی سے اس بچے یا بچی کو غسل کروائیں جس کے رشتے میں بندش اور رکاوٹ ہے آپ یقین کریں چھ جمعے سے زیادہ جمعہ نہیں گزرے گا کہ آپ کی بچی کا یا بچے کا بہترین اچھا رشتہ آئے گا اللہ پاک تمام بچے بچیوں کے نصیب اور بخت کو کھولیں آمین سم آمین اور بلالہ دیں